بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و آپ قریش کے قبیلہ آمر بن علوہی سے تھی حضرت سوطہ بنت زمار رضی اللہ عنہ کا جو پہلا نکاح ہوا وہ ان کے چچا ذات سکران بن عمر سے ہوا اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا اور یہ تینوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سٹارٹ میں یعنی آپ کا شمار السابقون الولی میں ہوتا ہے اور اسلام کی راہ میں ان کو بہت سی مشکلات اور مسئیبتیں ترپیش ہیں لیکن آپ نے خندہ پشانی سے ان کا سامنا کیا اور دوسری ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے اس وقت آپ نے ہجرت کی ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کے شوہر بھی آپ کے حمرات ہیں تو آپ تینوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سٹارٹ میں تو جب آپ وہاں سے باپس آئیں یعنی ہجرت حبشہ سے باپس آئیں تو آپ کے شوہر ان کا انتقال ہو چکا تھا تو یہ وہی یہ پیریٹ تھا کہ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جانسار صحابی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سعودہ سے نکاح کر لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مخلصانہ جو بشورہ تھا اس کو قبول فرمایا اور یوں حضرت خولہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گرہ کے ان کے والد سے بات کی اور ان کے والد نے پھر خود نکاح پڑھایا چار سو درہم میں حضرت سعودہ کے والد نے خود نکاح پڑھایا چار سو درہم میں تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعودہ بیتظمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اس دوران آپ کے جو بائی تھے حضرت عبداللہ وہ خوش نہیں تھے اور وہ نے سر پر خاک ٹالی بعد میں جب حضرت عبداللہ نے اسلام قول کر لیا تو انہیں اپنی سندانی کا ساری عمر بہت کلک رہا نکاح کے وقت حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے عمر بھی پچاس سال تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی پچاس برس تھی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا شمار السابقون الابالین میں ہوتا ہے آپ کی جرت و بہادری استقامت شجاعت اور اسلام کے ساتھ آپ کی وفا داری اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ کے لئے خوش نصیبی کا فیصلہ ہو گیا اور آپ ام المؤمنین منگیں سیرت کی کتابوں میں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے خواب کا ذکر بھی موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل جب آپ حضرت عبشاہ سے واپس مکہ آئی ہیں تو کچھ تیر بعد آپ نے خواب دیکھا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی گردن پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں تو آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں داخل ہو جاؤں گی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی جو سب سے زیادہ دوستی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے ازواج متحرات میں سب سے زیادہ جو عزیز تھی وہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی اور میں یہ خواہش کرتی تھی کہ کاش میں ان کے جسم میں ہوتی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنی باری کا دن تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا یعنی حضور پرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جب باری کا دن ہوتا تو وہ دن اور رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کی بہت دوستی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل و منعقی برحالات ہیں وہ بہت تفصیل سے ہیں اور بڑے سبق کموز ہیں خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ان کی اطاعت عبادت صدقات اور خیرات کے واقعات حتیٰ کہ آقا کریم کے بعد حج کا سفر تک نہ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خنابرزی نہ ہو کہ آپ نے گھر میں رہنے کا فرمایا تھا حجہ تلبیدہ کے موقع پر وہ آقا کریم کے ساتھ اپنا فرض حج جو فرض حج جب وہ ادھا فرما چکی تھی آپ گزرہ خیبر جب ہوا ہے اس وقت موجود تھی اور آپ نے خیبر کی روایت بھی کی ہے ام المومنین حضرت سودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا جب آپ کا مثال ہوا ہے اور آپ کو جنت البقی میں جو ہے وہ دفن کیا گیا آپ کی جو گبر انور ہے وہ جنت البقی میں ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نصول فرمائے